پاکستان کرکڑ کے اسلاح خانے کا وہ اتحاد جس کی تیز رفتاری دنیا بارے میں مشہور رہی سکسٹین نومبر نائنٹی ایٹین نائن کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان کھیلے گے پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن نیشنل سٹیڈیم کراچی میں وہ منظر کوئی نہیں بولے گا جب ایک جانب گیند 18 سال کے جوشیلے پاکستانی فاس بولر کے ہاتھ میں تھی اور دوسری جانب گریز بار سکسٹین برس کا ایک بار صلاحیت بیسٹ مین بیٹ تھا میں موجود تھا یہ فاس بولر وکار یونس تھے جبکہ بیسٹ مین کا نام سرچنٹ ٹنڈول کرتا اس نے اتفاق کے دونوں کا یہ اولین ٹیسٹ میچ تھا آنے والے برسوں میں دونوں ہی نے اپنی داکھ بٹھائی لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ اپنے پہلے ہی ٹیسٹ میں ان دونوں کھلاڑیوں کا ٹیلنٹ دنیا پر ظاہر ہو گیا تھا فکار یونس نے اس روز انڈیا کی گرنے والی چھے میں سے چار وکٹیں حاصل کی تھی جس میں سنجے منجرے کر منوج برپار کا سرچنٹ ٹنڈول کر اور کپل دیو شامل تھے اور اسی خوشی کے ساتھ انہوں نے اس روز اپنی اٹھارویں سالگیرہ بھی منائی تھی وسیم اکرم کے بعد فکار یونس کی شکل میں ایک اور محلک ہتھیار کا پاکستانی ٹیم کے اسلاح خانے کا حصہ بن جانا بڑی اہمیت رکھتا تھا کیونکہ سب جانتے ہیں کہ عمران خان کی بولنگ کی رفتار وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جا رہی تھی اور ٹیم کو دونوں اینڈ سے شولے برسانے والی بولنگ کی ضرورت تھی اور دنیا نے دیکھ لیا تھا کہ آنے والا دور دور و یعنی وسیم اکرم اور وکار یونس کا تھا